پیپرز پارٹی کے رکنے سندھ اسمبلی شرمیلہ فاروقی کو تب سخت شرمنگی کا سامنا کرنا پڑا جب وفاقی تحقیقاتی ادارے نے اداکارہ نادیہ خان کے خلاف شرمیلہ فاروقی کے جانب سے اپنی والدہ کے خلاف غلط زبان استعمال کرنے کے الزام پر مبنی کیس خارج کر دیا نادیہ خان کے خلاف شرمیلہ فاروقی نے روان برس جنوری میں ایف آئی اے میں اپنی والدہ کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کرنے کی شکایت درج کروائی تھی شرمیلہ فاروقی نے یہ شکایت تب درج کروائی جب نادیہ خان نے اپنے یوٹیوب چینل پر اداکارہ سبور علی کی شادی کا وی لوگ جاری کیا تھا جس میں انہوں نے شرمیلہ فاروقی کی والدہ سے بھی گفتگو کی تھی یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد شرمیلہ نے اپنی والدہ کے ساتھ نادیہ کے بات کرنے کے انداز کو تمسکر اڑانے والا قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف جہاں ایف آئی اے میں شکایت درج کروائی تھی وہی ان کے خلاف پچاس کروڑ ہرجانے کا دعویٰ دائر کرنے کا اعلان بھی کیا تھا لیکن نادیہ خان نے شرمیلہ فاروقی کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے تو رکنے سندھ اسمبلی کی والدہ کی عزت کی مگر نہ جانے کیوں شرمیلہ کو برا لگا نادیہ نے بھی شرمیلہ کے خلاف جوابی قانونی کارروائی کرنے کا اعلان کیا تھا اور اندیا دیا تھا کہ وہ ان کے خلاف فوجداری کارروائی بھی کریں گی تہام ایف آئیے نے اپنی تفتیش مکمل کرنے کے بعد عدہ قرار نادیہ خان کو بریوزمہ قرار دیا ہے ایف آئیے سائبر کرائیم سندھ کے سربراہ امران ریاض نے اپنے انسٹراغرام ایکاؤنٹ پر مخصصر ویڈیو جاری کرتے ہوئے تصدیق کی کہ وفا کی تحقیقاتی ادارے نے نادیہ خان کو بریوزمہ قرار دیا ہے انہوں نے بتایا کہ نادیہ خان نے اداکارہ سبور علی کی شادی میں چالیس منٹ دورانیے کی ویڈیو بنائی جس پہ شرمیلہ فاروقی کی والدہ کے کمرس بھی شامل ہیں امران ریاض کے مطابق ایف آئیے نے پوری ویڈیو دیکھنے اور تفتیش مکمل کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخص کیا کہ نادیہ خان نے کوئی بھی نامناسب لفظ استعمال نہیں کیا اور نہ ہی وہ تمسخر اڑانے کی مرتقب ہوئیں انہوں نے تصدیق کی کہ ایف آئیے نے نادیہ خان کو شرمیلہ فاروقی کے جانب سے دائر کردہ حیثی کے عزت کے کیس سے بریوزمہ قرار دیا ہے ساتھ ہی انہوں نے واضح کیا کہ نادیہ خان کے لہجے اور ان کی نیت سے مطالق پاکستانی قانون بھی خاموش ہے کسی کی نیت اور لہجے کا قانون کے مطابق تعیون نہیں کیا رہا سکتا امران ریاض کی مذکورہ ویڈیو کو نادیہ خان نے بھی شیئر کرتے ہوئے خود کو بریوزمہ کرا دیا جانے پر شکرہ نے ادا کیے نادیہ خان نے غیر جانبدارانہ تفتیش کرنے پر ایف آئیے سائبر کرائم سبراہ کا بھی شکریہ ادا کیا انہوں نے امران ریاض کو غیر جانبدار اور ایماندار افسر بھی اقرار دیا دوسرے جانب ایف آئیے کے اعلان پر فوری طور پر شرمیلہ نے کوئی بیان جاری نہیں کیا لیکن ایک بات ہے کہ انہیں کیس خارج ہونے پر کافی شرمنگی اٹھانی پڑی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا